اسلام علیکم میں ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید آپ جہاں ہی ہوں گے خیریت سے ہوں گے شہنگائی کوپریشن ارگنیزیشن کا جو دو روزہ سمٹ آستانہ جو کہ کذاکستان کا در لکومت ہے وہاں پر ہو رہا تھا اس کا آج اختتام ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ٹوین سمٹ تھا ایک تو جو شہنگائی کوپریشن ارگنیزیشن اس کے جو سربراہان تھے ان کی ملاقات اور ان کا اجلاس اور دوسرا ایسی او پلس یعنی کہ ایسی او کے جو ڈائلوگ پارٹنرز ہیں یا جو سپیشل گیس تھے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا ان کا یہ سمٹ ہوا اب جو شہنگائی تعاون تنظیم ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ریجنل گروپنگ ہے دوہزار ایک میں اس کی بنیاد رکھی گئی انیشلی اس میں چین اور روس اور چار جو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں وہ شامل تھیں لیکن دوہزار سترہ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت باقیرہ طور پر اس کے میمبر بنے دوہزار تئیس میں ایران کو اس میں شامل کیا گیا اور پھر اس سال باقیرہ طور پر جو بیلر روس ہے وہ ایسی او کا میمبر بنایا ہے تو کل ملا کر یہ دس جو میمبر ہیں وہ اس کے بن گئے ہیں اب اس کی ایمپورٹنس کیا ہے ایمپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر چین اور روس جیسی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ شامل ہیں جو مغرب ہیں اگر آپ مغربی میڈیا کو بھی دیکھیں اس ایسی او سمیٹ کو جس طریقے سے وہ کور کر رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایفرٹ ہے چین اور روس کی طرف سے کہ امریکہ کا جو ایک ویسٹن بلوک ہے یہ دنیا کا جو گلوبل آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور یہ چین اور روس جو ہیں اس طرح کے ریجنل بلوکس بنا کر امریکہ کی جو اجارہ داری ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں پاکستان بھی اس کا رکن ہے اور اس میں جو امپورٹن بات ہے جو دو اہم جو سپیچز پاکستان کیلئے تو افکورس جو پرائی منسٹر نے سپیچ کی وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص کر کے جو افغانستان کی حوالے سنونا کیا کہا لیکن اس میں جو سپیچز کی گئی ہیں خاص کر کے جو چین کے صدر ہیں شی جنگ پنگ اور جو روس کے صدر ہیں بلادبر پوٹن وہ تقاریر اہم ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو مغرب اور ان دو ملکوں کے درمیان ایک مفامت یہ تصادم ہے وہ جاری ہے تو اس کانٹیکس میں یہ ان کی جو تقریریں ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں جو ہائی لائٹ ہے میرے خیال میں اس ایسیو سمیٹ کی کہ وہاں پر جو روس کے صدر ہیں بلادبر پوٹن انہوں نے جو تقریر کی ہے ایک نیا یوریشیا سیکیورٹی سسٹم یا یوریشیا سیکیورٹی جو معایدہ ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اور اس معایدے کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا جو سیکیورٹی معایدہ ہے خطے کے ممالک میں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو اس طرح کی ٹریٹی ہے یہ اوپن ہونی چاہیے تمام ممالک کے لیے اس میں جو نیٹو کے ممالک ہیں جو بنیادی طور پر امریکن لیڈ ایک ویسٹرن ملٹری الائنس ہے ان ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ابجیکٹیو ہے جو نیا سیکیورٹی پیکٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ایکسٹرنل ملٹری پریزنس ہے ریجن کے اندر اس کو ختم کرنا چاہیے نام نہیں لیا انہوں نے لیکن یہ واضح ہے کہ جب وہ ایکسٹرنل ملٹری پریزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ امریکہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے جو فوٹ پرنٹس ہیں یعنی کہ جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہ کموں بیش پورے جو کانٹیننٹس ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں وہ یورپ کے اندر بھی ہیں میڈل اسٹ کے اندر بھی ہیں ایشیا میں ایسٹ ایشیا میں آپ کو جو امریکی پریزنس ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ اسی وجہ سے ان کی پریزنس ہے کہ ایک اپنے اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن روس اور چین جیسے ملک جو ہیں وہ اپنی سلامتی کے لیے اپنا اسے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں تو اس تناظر میں جو روس کے صدر ہیں بلادمر پوٹن ان کی طرف سے ایک نئے سیکیورٹی پیکٹ کی تجویز دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے سیکیورٹی پیکٹ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو ایکسٹرال ملٹری پریزنس ہے اس کو اس خطے سے ختم کرنا چاہیے پھر اس میں جو دوسری بات روس کے صدر بلادمر پوٹن نے کی کہ خاص کر کے ایس سیو ممالک پر یہ زور دیا کہ وہ ڈالر کے علاوہ جو باقی ان کی کرنسیز ہیں اس کے اندر تجارت کریں کیونکہ جب سے روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے تو اس کے بعد روس کو خاص کر کے مغرب کی طرف سے انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا ہے اس کی جو تجارت تھی یورپ کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ وہ متاثر ہوئی ہے اور اس وجہ سے اب جو روس ہے وہ نئی منڈیوں کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ روس کے اوپر اس وقت سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے باقی مغربی ممالک کی طرف سے تو ان کے لیے جو متبادل جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک متبادل یہی ہے کہ وہ ڈالر کے بجائے جو اپنی کرنسی ہے اس میں وہ تجارت کر رہے ہیں اور اس لیے جو وہ تیل اور جو انرجی کی پروڈکٹس بھیج رہے ہیں تو جو ریشن کرنسی ہے روبل اس میں اس کی وہ خرید و فروت کر رہے ہیں تو اس لیے روس کے صدر نے کہا کہ ڈالر کے علاوہ اس کے حوالے سے جو میمبر ممالک ہیں ان کو جو باقی کرنسیز ہیں اس میں تجارت کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی ایک اور جو اہم فورم ہے اور اس کا ذکر روس کے صدر ولادی بری پوٹن نے بھی کیا کہ دنیا اب جو ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے یعنی کہ پہلے اگر امریکہ یونی پولر صرف ایک کی طاقت تھی تو اب جو دنیا میں طاقت کے مراکز ہیں وہ صرف واشنٹن نہیں ہے بلکہ بیجنگ بھی ہے موسکو بھی ہے اور باقی جو خطے کے خاص کر کے یورپ وہ ممالک ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا اب ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس میں جو ایس سی او اور برکس ایک اور جو اہم تنظیم ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ ایک ملٹی پولر کی ورلڈ کی طرف بڑھے تو دوسرا جو پریزڈن شی ہیں چین کے صدر انہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے خبردار کیا جو ایکسٹرنل میڈلنگ ہے حوالہ دیتے ہوئے جو امریکہ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی سر جنگ جاری ہے چین کی کہ خبردار کیا ہے انہوں نے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اس خطے کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر مداخلت نہ کریں دوسرا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو ایس سی او ممالک ہیں ان کے جو آپس کے اندرونی خلافات ہیں ان کو پیس فل طریقے سے اور ڈائلوگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے کیونکہ ایس سی او میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو خود جو چین ایک سب سے اہم اور پاورفل اس کا رکن ہے اس کے بھارت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بارڈر ایشوز بھی ہیں اوورال جو جیو سٹیٹیجک جو ڈائنیمکس ہیں اس کے اندر بھی ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی اس وقت نازع ہے تو جب انہوں نے ریفرنس دیا کہ جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان کو پیس فل طریقے سے اور ڈائلوگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے تو آبیسلی ان کا اشارہ چین اور جو بھارت کے درمیان اس وقت اختلافات ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی ہیں اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر جو چین اور بھارت کے بزرخارجہ ہیں ایس جے شنکر ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں ممالک نے اس بات پر اور خاص کر کے جو بھارت کے بزرخارجہ ہیں اس بات پر زور دیا ہے کہ جو بارڈر ایشوز ہیں اس کو پیس فل طریقے سے حل کیا جائے امپورٹنٹلی کل بھی میں نے وی لاغ کیا تھا کہ بھارت کے پرائم منسٹر اتنے بڑے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے جو توجی پیش کی کہ کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر پارلیمنٹ کا ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ اس ایسیو کے سمیٹ میں شرکت نہیں کر سکتے لیکن آبیسلی بہت سے مبسرین کے خیال میں یہ کوئی جو ایکسپلینیشن ہے کیونکہ اس وقت انتخابات ہو چکے ہیں بھارت کے اندر اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی کوئی اس طرح کا اجلاس نہیں ہے کہ وہ دو روز نکال نہ سکتے اس ایسیو کے سمیٹ کو اٹینڈ کرنے کے حوالے سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ ایک تو جو چین کے ساتھ بھارت کے اختلافات ہیں دوسرا ممکنہ طور پر کیونکہ جو ایسیو کا یہ فورم ہے یا جو بلوک ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے خلاف ہے یا مغرب کی خلاف ہے تو کیونکہ بھارت اور امریکہ کے بھی آپس میں بڑے کلوز تعلقات ہیں تو اس لیے ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسیو جیسے جو ریجنل فورم ہیں شاید جو بھارت کے لانگ ٹرم سٹریجیک انٹریسٹ ہیں جو ان کے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس کے مطابق وہ نہیں ہیں ان سے وہ کانفلیٹ کرتے ہیں تو اس لیے اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایسیو کے ساتھ اپنی جو ریلیشنشپ ہے اس کو ڈاؤنڈریٹ کر رہا ہے تیسرا اس میں اگر آپ پاکستان کے پرائم نیسٹر کی بات کریں تو انہوں نے بھی اس سے خطاب کیا ایسیو کے سمیٹ سے اور جو بہت سے ایشیوز پر انہوں نے بات کی لیکن ایک ایشیو جو امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی کہ ایک تو انہوں نے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر کے ایسیو کے جو میمبرز ہیں ان پر زور دیا کہ وہ ایک میننگفل انگیجمنٹ کریں افغانستان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ کہ وہاں پر جو ایکنومک اور جو ہمینیٹیرین کرائیسز ہے ان کو ایڈریس کیا جا سکتے دوسرا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو ایسیو ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور افغان طالبان پر اس بات پر زور دیں کہ وہ جو اپنی سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں کسی بھی اور ملک کے خلاف اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایسیو کنٹریز کی جو بیشتر ممالک ہیں وہ بورڈر شیئر کرتے ہیں وید افغانستان اور ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو افغانستان کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں ان کی وجہ سے ڈیریکلی اور انڈیریکلی ان پر کافی اس لحاظ سے اثر پڑتا رہا تو انہیرنٹلی تمام جو ممالک ہیں یا بیشتر ممالک ہیں ان کا بھی انٹریسٹ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سٹیبل رہے اور وہاں پر ماضی کی طرح جو دشتگر تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ وہاں پر سر نہ اٹھانے پائیں تو یہ اس پلیٹ فارم کی اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اس کا حوالہ دیا دوسری جو اس کی سگنفیکنس ہے ابھی تو اس کی جو پریزیڈنسی ہے وہ کذاکستان کے پاس ہے اس کے بعد یہ جو ایسی او کی صدارت ہے وہ چین کے پاس چلی جائے گی لیکن روٹیشن میں بہت سے جو میٹنگز اور اجلاس ہوتے ہیں وہ ممبر ممالک میں ہوتے ہیں تو اس سال اکتوبر میں پاکستان ہوسٹ کرے گا جو ایسی او ہیڈز اف گورنمنٹس ہیں یعنی کہ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کا جو ایک اجلاس ہے پاکستان اس کی میزبانی کرے گا خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کی تصدیق کی اور اس میں جو کیچ ہوگا جو ایمپورٹن بات ہوگی کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایسی او کا بھی ممبر ہے اور بطور جو ہیڈز اف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آبیسلی پرائم منسٹر موڈی جو ہیں وہاں پر وہ اس کے حکومت کے سربراہ ہیں تو ایسی او کا چارٹر بھی ایسا ہے کہ پاکستان جہاں باقی نو ممالک ہیں یا آٹھ ممالک ہیں ان کو دعوت دے گا اس ایسی او ہیڈز اف گورنمنٹ کے اجلاس مشرکت کے لیے تو لا محالہ طور پر پاکستان انویٹیشن دے گا بھارت کو بھی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انویٹیشن جب بھی جائے گا کہ کیا بھارت کے پرائم منسٹر پاکستان آتے ہیں جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں کرنٹ سیچویشن ہے اس میں تو آبیسلی یہ ناممکنات میں سے لگتا ہے اور گیون کہ اب جو بھارت جس طریقے سے اپنی جو اپروچ ہے تو ورڈز ایسی او اس کو تھوڑا سا وہ ری وزٹ کر رہے ہیں کیونکہ آخری مرتبہ سمرکن میں دوہزار بائیس میں بھارتی پرائم منسٹر نے جو ایسی او سمیٹ ہے اس میں شرکت کی تھی اگلے جو دوہزار تئیس میں جو میزبانی تھی وہ بھارت کے پاس تھی لیکن اس طفعہ جو اجلاس ہوا آستانہ میں اس میں پرائم منسٹر نے شرکت نہیں کی تو لگتا ہی ہے کہ جو بھارت ہے وہ پرپیر کر رہا ہے کہ جب پاکستان میں بھی ہو تو یا تو وہ ورشلی اٹینڈ کریں یا پھر ہو سکتا ہے کہ اپنا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ بھیجنے بڑھ افکورس ابھی اس میں وقت باقی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹائم آئے گا تو پھر جو بھارت کی حکومت ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تمام موضوعات کی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں فلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ